ہم وہی کہیں گے جو ہمارا قید ہم کو بتاتا ہے اچھا انہوں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو خاضر ناظر کہنا کیسا ہے دیکھئے ہم شاید آپ تو سنتے رہتے ہیں مذاکرے اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی اللہ تبارک و تعالی کو اس کے اسماع الحسنہ سے یاد کیا جائے ہم جب قرآن مجید کھولیں تو اللہ تبارک و تعالی کے 99 نام ہم تلاوت کرتے ہیں حصول برکت کے لئے اگرچہ اللہ تبارک و تعالی کے نام بے شمار اس کی صفات شمار سے باہر اسی طرح نبی کریم علیہ السلام بائیں ہاتھ کی جانب اگر قرآن مجید کھولا جائے وہاں بھی حضور علیہ السلام کے اسماع اکرامی تو وہ بھی 99 لگے علامہ ابو الفضل قاضی عیاز رحمت العالی نے کتاب الشفام قرآن مجید احادیث مقدسات سے حضور علیہ السلام کے کئی سو نام شمار کی ایسی طرح آلہ حضرت فاضل برینی مجھے یاد پڑھتا اپنے فتاوے میں ایک ہزار سے زائے نام اللہ تبارک و تعالی کے شمار کی اب ان ناموں میں سے جب میں نے یہ ارس کیا کہ اللہ تعالی کے اسماع الحسنہ سے اسے یاد کیا جائے اللہ کا نام نہ حاضر ہے نہ ناظر کہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں اس کا بدل یہ ہے کہ جو شریعت کے مطابق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم و قدرز سے ہر جگہ شاہید و موجود ہے یہ لفظ استعمال کیا جائے اس لیے کہ حاضر تو اس کو کہیں گے جو اپنے جسم اور جسمان کے ساتھ سامنے موجود اللہ مراغیب اسفہانی جو لغت قرآن کے بڑے معروف ہیں وہ کہتے ہیں ناظر کمانا یہ آنکھ کا کالا تل ہے جس سے نظر آتا ہے جس کو ہم کالا پانی کہتے ہیں کہ اگر اتر جائے یہ کالا تل اگر بہت باریک سائے کی سپاہ وہ اگر متاثر ہو جائے صحیح تو آنکھ تو برائے نہ اللہ نے دکھانے کے دیکھے انسان کی خوبصورتیں لیکن اصل جو دیکھتی ہے وہ ایک کالا تل ہے جو بلکت درمیان میں ہوتا اس کو ناظر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دونوں سے پاک اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو کیا کہ بات سمجھ میں آ جائے اور آئندہ یہ سوال ہی نہیں غالباً یہ معاملہ صدوالعفازل مفتی نعیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ لیک یا مفتی آزم آغرہ حضرت اللہ مولانا مفتی عبدالحفیز صاحب رحمت اللہ لیک وہ کوٹ میں گئے جیسے انگریزوں کے کوٹ میں اگر انگریز جائے تو بائبل سے اس سے حلف لیا جاتا اور مسلمان اگر کوئی جائے اس سے چونکہ وہ بائبل یا توریت انجیل کو مانتا تو ہے لیکن وہ ہماری کتابیں جو ہیں وہ منسوخ ہیں سابق کتابیں اللہ کتابیں اس سے تو انکار نہیں کتب سماوی تو وہ انگریز ہمارے مطابق حلف لیتا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کہو اللہ تعالی کو حاضر اور ناظر جان کر کہ جو کچھ کہوں گا وہ سچ کہوں گا تو مولانا نے کہا میں یہ تمہیں نہیں کہوں گا تو جج نے کہا کہ پھر آپ گوائی دینے کے لیے کیوں آئے یہ تو آپ کو کہنا پڑے تو مولانا نے بڑے ترکیب سے سمجھایا یہ جو کوٹ منشی ہوتا ہے اس کو اردو میں اور فارسی جب مسلمان کی زمان اس کو کہتے ناظرِ عدالت عدالت کی امور کو دیکھنے والا جس کو آج آپ کوٹ منشی کہہ دیں بڑے ہوای آپ کا آگے آنا کوئی ضروری نہیں ہے جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے آپ کوئی خطاب تھوڑی کرنا قوم سے جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے چپراسی ایک جو کوٹ میں موجود ہوتا وہ حاضر ہوتا تو مولانا نے پوچھا چپراسی بتا کہ یہ آپ کے کوٹ میں حاضر ہے وہاں کہا جی حاضر اور کہا یہ کون ہے کہا یہ ناظر اس کو اتنی کس کو تنخہ ملتی ہے اس زمانے محمودی تنخہ ہوتا کہا چار روپے اس کو تنخہ ملتی اور ناظرِ عدالت اس کو کیا ہوں ان کا چھوڑکہ اس کو تنخہ ہے تو مولانا نے کہا تم وہ میرے رب کو کہلانا چاہتے ہو جو تمہارا چپراسی تمہارا کلر حاضر اور ناظر انہوں نے کہا پھر آپ کیا کہیں انہوں نے کہا میں یہ کہوں گا کہ اللہ کو شاہد و موجود جان کر کہوں گا جو کچھ کہوں گا صحیح کب تو بعضہ تجد نے رولنگ لی کہ یہ آپ کے اپنے عقیدے کا مسئلہ ہے آپ یہ کر کے گوائی دیں تو میں آپ کی گوائی مان دوں گا اس لئے یہ لفظ اللہ کی شایعن شان نہیں ہے اس کے لئے کیا ہے علم و قدرت سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ شاہد و موجود ہے یہ لفظ استعمال کیا جائے موسیقی